اگر آپ دلی صدربجار جانے کی سوچ رہے ہیں یا پھر آپ کو ایسا بزنس کرتے ہیں مان لیجئے آپ کاسمیٹر کا بزنس کرتے ہیں یا پھر آپ جولیری کا بزنس کرتے ہیں آپ کچھ بھی ایسا کام کرتے ہیں جس کے لیے آپ کو دلی صدربجار جانے کی ضرورت ہے آپ دیش کے کسی بھی کونے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ سے نبیدن کروں گا آپ کبھی دلی صدربجار مت چاہیے گا اور جائیے گا تو جانے سے پہلے دوستو کچھ ایک بات ہے آپ کو بتا رہنا چاہیے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں آخر کس طرح سے دلی صدربجار کے اندر کچھ لوگ جو اپنے آپ کو ہول سیلر کہتے ہیں لیکن وہ ہول سیلر نہیں ہوتے ہیں وہ صرف دلال ہوتے ہیں اور جتنے بھی دیش بر سے لوگ آتے ہیں دوستو ان کو وہاں پر لوٹ لیا جاتا ہے ان کو وہاں پر دوستو ان کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات میں ہوا میں نہیں کر رہا ہوں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں دوستو پورے دلی انسی آرگندر میں بلوگ شوٹ کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہاں پر کون سا سامان سستیر اٹوام کو ملتا ہے اور نشت روپ سے مجھے پتا ہے آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہوگا کئی بار مجھے دوستو ایسے لوگ ملتے ہیں پٹنا سے بہار سے یو پی سے علابات سے تمہارے زیہ پور سے اور دوستو اسٹ انڈیا تک کے لوگ جن کو ٹھیک سے ہندی بھولنا نہیں آتا ہے وہ بھی دلی ستر بزار ماتے ہیں ویڈیوز دیکھ کر کہ وہاں پر ہوں پچاس پیسے کی لپسٹک ملے گی ہمیں کاؤسمیٹک ملے گا ہمیں یہ ملے گا ہمیں وہ ملے گا لیکن دوستو یہاں پر آنے کے بعد ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگتا اور دوستو بچارے بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں اس لئے میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو سافدھان کروں آپ کو بتاؤں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو اپنا دھیان رکھنا ہے دلی ستر بزار آپ کبھی بھی اگر آتے ہیں تو دوستو کچھ ایک پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں پلیز آپ ان کا دھیان رکھ سکتے ہیں اگر ان کا دھیان آپ نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ بلکل متائیے گا کیونکہ یہاں پر حقیقت میں وہ سب نہیں ہیں جو آپ کو ویڈیوز کے اندر لوگ دکھاتے ہیں جتنے بھی ویڈیوز دلی ستر بزار کے بنتے ہیں وہ زیادہ تر لوگ دوستو پیڈ ویڈیوز ہوتی ہیں پیسہ لے کر یوٹیو بناتے ہیں ان لوگوں کے پروڈکٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے ان کی شاپ کا پرچار پرشار کرنے کے لیے پھر آپ لوگ یہاں سے ان کو فون کرتے ہیں سب سے پہلی بات دوستو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ ویڈیو کال کرنے کے لیے ان سے کہتے ہو کہ بھئی آپ ویڈیو کال کر دیں ہم آپ کا سامان دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ سے ایک بات کہتے ہیں میڈم ہزار روپے ڈالو یا پانچ سو روپے ڈالو یا دو ہزار روپے ڈالو ٹوکن مانی کے روپ میں اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے دو ہزار روپے ان کے خاتے میں ڈال دیئے تو اس کی کیا گارنٹی کو اس کے بعد وہ آپ کا ویڈیو کال ریسیب کرے گا اس کی کیا گارنٹی کو آپ کو مال دکھائے گا کیا وہ کوئی بہت بڑی ویل لون کمپنی ہے نہیں نا آپ نے کیا یوٹیوبر سے پہلے بات کیا کہ بھائیہ میں آپ نے اس کا ویڈیو بنایا تھا سر تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں پلیز میں ان سے سامان لینا چاہتا ہوں کہ آپ یوٹیوبر کو جانتے نہیں جانتے نا تو جب جس آدمی کو آپ جانتے نہیں ہیں جس سے آپ نے کبھی بات نہیں کیا جس کی دکان آپ نے جا کر دیکھنی ہے آپ اس سے آن لائن روڈر کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے کسی بھی ویاپاری سے آن لائن روڈر کرنے سے پہلے گوگل پہ جائیے اس کا ویریفیکشن کیجئے اس کے ریویو دیکھئے اس کے سارے کومنٹ ریڈ کرئیے بہت ساری چیز ہیں دوستو جو آپ کو پتہ کرنی ہوگی اور میرا تو سیدھا سیدھا کہنا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی آپ کسی بھی صرف ویڈیو دیکھ کر دوستو کبھی بھی آن لائن دس ہزار کا پانچ ہزار کا بھی سہزار کا روڈر مت کیجئے مت کیجئے مت کیجئے کیونکہ دوستو کئی بار لوگ یہی سپنے لے کر آتے ہیں کہ اس دلی صدر ویڈرم پچیس پیسے کی دس پیسے کی چالیس پیسے کی لپسٹک ملتی ہے اس کو اگر ہم خرید کے لائیں گے تو ہم اپنے شہر میں آگے پانچ روپے کی چار روپے کی دس روپے کی بیشیں گے اور ہمیں زیادہ منافع ہوا کئی بار لوگ علابات سے پٹنا سے الگ لگ دیس کے حصوں میں سے یہاں آتے ہیں لیکن یہاں پر ان کو حقیقت میں سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو دلی صدر بجار میں آپ کو جانا ہے جانے جیسے آپ جائیں گے آپ میٹروس گاڑی سے اتریں گے نئی دلی ریلویس ٹیشن پر یا پھر آپ اتریں گے تیس ہزاری پر نئی دلی اترنے کے بعد اگر آپ کوس میٹک اور جولری لینے جارے ہیں تو آپ کو کہاں جانا پڑے گا جیسے ہی آپ اتریں گے دوستو نئی دلی میٹروس ٹیشن سے یا پھر تیس ہزاری سے اتریں گے آپ دونوں الگ الگ میٹروس ٹیشن ہیں دونوں کے راستے الگ ہیں راستہ ایک ہے ایک یہاں پڑھتا ہے ایک یہاں پڑھتا ہے بیسے سمجھئے اترنے کے بعد میں آسے دس یا بیس رو پر لاز دوستو ایرکسہ لیتا ہے اوٹو بالا اس کو آپ دیں گے وہ آپ کو جا کے چھوڑے گا اگر آپ دلی سے جا رہے ہیں تو نئی دلی میٹروس ٹیشن سے جا کر آپ جا رہے ہیں تو وہ آپ کو چھوڑے گا جا کر کہاں پر وہ آپ کو چھوڑے گا دوستو لاہور گیٹ پر اب جیسی آپ لاہور گیٹ پہ جا کے اترتے تو لاہور گیٹ سے ایک لیفٹ ہینڈ کا رستہ ہے وہ دوستو سیدھا گیا ہوا ہے کترپروٹ چوک کے لیے یہ وہی کترپروٹ چوک ہے جہاں پر بہت سارے آپ کو کاسمیٹکس کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں بہت سارے زولری کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اور اگر بات کر رائٹ ہینڈ کے تو رائٹ ہینڈ کا رستہ دوستو سیدھا آپ کا گیا ہے وہ ہے چاندنی چوک کے لیے چاندنی چوک پہ جہاں پہ کو ڈرائی فوٹس مل جاتے ہیں جہاں پہ کو کپڑے مل جاتے ہیں اور اسی کے سامنے لالکرا ہے وہی کے اسی جگہ پر دوستو لگتا ہے جس کو لوگ ڈلی کا چور بزار کہتے ہیں بہت جلدی ہم اس کے ویڈیوز لے کر آئیں گے وہ بھی دکھائیں گا کس طرح کا ہوتا ہے تو ان چیزوں کا دوستو سب سے پہلے مہا جا کے آٹو میں اتار دے گا اتارنے کے بعد ہمیں کچھ دے پیدل چلنا ہے لیفٹ اینڈ پہ دھیان رہے پیدل چل لے وقت دوستو آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے آٹو سے اترتے ہی آپ کو لوگ ملیں گے میڈم کاؤس میٹک ہاں سر کاؤس میٹک چاہیے سر لیپسٹک چاہیے سر پچیس پیسے والی سر دس پیسے والی انہیں پتا ہے کہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ کر آئے ہیں اور انہیں یہ بھی پتا ہے آپ پر ایک تھیلہ ہے آپ سکل سے بھولے لگ رہے ہیں دوستو وہ آپ کی شکل دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ آپ کی جرور کسی گاؤں یا یہاں سے بہت دور سے آئے ہوئے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر کوئی نہیں جانتا ہے اور ایک بات میں آپ کو اور بتا جانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ان کی بات آپ بلکل نہیں سننی ہے آپ نے کسی جینورن اگر ہول سیلر کی ویڈیو دیکھنی ہے تو دیکھئیے اگر آپ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پر تو دوستو آپ کو سیدھا پہلے اس دکاندار کے پاس پہنچنا ہے کیونکہ جیسے ہی آپ اگر راستے میں اس دلال کے جریعے سے آپ دکاندار پہنچیں گے دوستو بیس پچیس پرسنٹ دوستو سیدھا کا سیدھا جو بھی ہوگا کمیشن اس دلال کا ایڈ ہو جائے گا وہ آپ کے بل میں ایڈ ہوگا اب مان لیزے آپ دک دیکھنا کیا کھیل ہوگا تو دکان پر پہنچنے کے بعد آپ اس سے کہیں گے دکان پر پہنچنے کے بعد آپ اس سے کہیں گے بھئیہ میں نے ویڈیو دیکھا تھا تو میں یہاں پر سامان لینے کے لیے آیا ہوں جس میں مجھے کچھ نیل پینٹ چاہیے کچھ لپسٹک چاہیے کچھ مجھے مہندی چاہیے کچھ مجھے کانوں کی ٹاپس بغیرہ ایسے آپ بہت ساری آپ چیزیں بولیں گے سمجھے یہ چاہیے ٹھیک ہے جی تو جو ویڈیو میں اس نے پچیس پی پیسے کا آئیٹم بتایا اس کو پچیس پیسے کا ہی لگائے گا لیکن اس سے پہلے پوچھے گا کہ آپ کو کتنے کا اوڈر لینا ہے اور اگر آپ نے یہ کہہ دیا سر مجھے تو کیول بیس ڈیب بے لپسٹک کے لیے ہیں پچیس پیسے والی کے بول دے گا سر وہ تو سٹوک سے ختم ہو گیا اور اگر آپ نے یہ بول دیا مجھے چالیس ہزار کا اوڈر لینا ہے تیس ہزار کا ہاں ٹھیک ہے سر لگ جائے کوئی دکت نہیں ہے پچیس پیسے کی ماری لپسٹک ہے کتنے ڈب بے چاہیے فٹا پٹ سے آپ کی دو ہزار روپے کی لپسٹک آپ کو آپ کے سامنے دوستو بل کے اندر پچیس پیسے کی لگا دے گا لیکن اس نے ساری چیزیں ویڈیو میں نہیں دکھائی ہیں آپ کو اس لپسٹک علاوہ اور بھی چیز چاہیے ہیں جس کی ایکچوال قیمت ماتر تین رو روپے ہے اور وہ دوستو اس چیز کو فٹا پٹ سے بل کے اندر آٹھ روپے کی لگا دے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل پائے گا یعنی کی جو آپ کا ایکچوال بل دوستو صرف سات ہزار کا ہونا چاہیتا اسی بل کو آپ کے سامنے اٹھار ہزار کا بنا کے تیار کر دے گا اور آپ کو معلوم نہیں چلے گا یہ ان کے لیے جو لوگ دلی ستر بجار میں خود آ کر شاپنگ کرتے ہیں ایسے تمام لوگ مجھے ملتے ہیں جو مجھے دوستے ان باتوں کو بتاتے ہیں اب بات کرتے ہیں اگر آپ بھر سے روڈ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ میں نے جو آپ کو شروع میں ویڈیو کے سٹارٹن میں بتائی تھی وہ میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ دوستو اگر آپ گھر سے مجھے سامن چاہیے گا ہاں میڈم سامن آپ کو مل جاگا سامن مل جاگا پہلے آپ کو ٹوکن منی ڈالنا ہو اس کے بعد ہی ہمارا لڑکا ایک گھنٹے ویڈیو کال کرے گا بھی تھوڑی در میں دس منٹ بعد آپ کو آرام سے آپ کو سب سے سامن دکھائے جائے گا اب یہ بتائیے ویڈیو کال میں ٹھیک سے سکل تو دکھائی نہیں دیتی ہے آپ رنگ کی کوالٹی پہ چال لیں گے اس نے گلے کے سیٹ بتا دیئے بھائی گلے کا سیٹ 20 روپے کا بھی آتا ہے 40 کا بھی آتا ہے اور دوستو 100 کا بھی آتا ہے اور جتنے لوگ کہتے ہیں 30 کا 35 40 کا بڑے بڑے سیٹ دکھاتے ہیں بھائی صاحب ان کی کیمت 500 روپے ہوتی ہے 400 روپے ہوتی ہے 300 روپے ہوتی ہے بھائی صاحب جانتے ہیں بس بات کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی گلے کا سیٹ 30 روپے میں کیا مل جائے گا ہے اتنا کومن سینس لگائی ہے آپ لوگ میں نے ویڈیوز دیکھے ہیں ان لوگوں کے میں نے ان لوگوں سے بات کی جو ایکچول میں ہول سیلر ہیں وہاں کے بھائی صاحب جھوٹ بولتے ہیں جو لوگ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد ان تک پہنچ جاتے ہیں اس لپسٹک کو 25 پیسے کی لگاتے ہیں لیکن لپسٹک کے بعد کا جو سامن ہوتا ہے اس کی ویلیو 3 روپے ہوتی ہے لیکن اسے دوستو یہ 8 روپے کا لگا دیتے ہیں یہ سب سے بڑا نقصان آپ کے پاس ہوتا ہے دوسری بات اب جروری سب سے جروری بات دوستو بتانے کے لئے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اتریں گے اپنے اوٹو سے اپنے رکشا سے صدر بجار جانے کے لئے اگر آپ پیٹھ پر آپ کا تھیلہ ہے آپ کا بیگ ہے تو ترنت اس کو آگے لیائیے کیونکہ پیچھے سے آپ کی چین کب کھل جائے گی آپ کا بٹو کا کب اس میں سے غیب ہو جائے گا آپ کو اس بات کا پتہ بھی نہیں لگ پائے گا بھائی صاحب صدر بجار ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ وہاں پر کلاکار لوگ رہتے ہیں وہاں پر بہت تیز طرح لوگ رہتے ہیں آپ جیسے پورے دیش دنیا سے آنے والے لوگ لوگ جن سے ٹکراتے ہیں اس لئے آپ کو ترنت آگینا ہے تیسری بات آپ کو پیمنٹ بلکل نہیں دینا ہے دکاندار کو بلکل نہیں دینا ہے سب سے پہلے یہ کہنا ہے بھائیہ پہلے سامان نکالو اس کے بعد مجھے پرچہ دکھاؤ یہ پرچہ ہے آپ کا اور یہ آپ کا سامان ہے سامان ایک ایک کر کے خود کاؤنٹ کرو دیکھو ایکچولی گلتی آپ کی جو ہوتی ہے پروبلم کہاں آتی ہے کہ آپ آتی ہو اتنی دور سے ایک دن کا سمیہ ہے یار اس میں بھی چار گھنٹے کا ہے چھے کام کرنے ہیں سام کو چھے بیس دی کی واپسی کی گاڑی ہے آپ پر اتنا ٹائم نہیں آپ ساری چیزیں کھوج بھی لو لیکن آپ اتنا تو کر سکتے ہو کہ بھائی آنے کے بعد سر آپ پیک مت کرنا میرا سامان پیک میں اپنی آنکھوں کے سامنے کرواؤں گا ٹھیک ہے آپ سامان بندنے کے بعد میں تیار کروانے کے بعد میں اپنا بل پرچی سے ملا ہو اور اس کے بعد آپ اپنے آنکھوں کے سامنے تھیلے کو پیک کرواؤں اگر ہو سکے آپ پر ٹائم ہو تو ترنت اس تھیلے کے ذریعے سے پھر تھیلے کو اپنے جانکار ہو تو آپ اس کو وہاں چھوڑ کے جائیں بھائی ہے یہ میرا تھیلہ پیک ہو چکا ہے اس کو آپ وہاں تک کوریلر تک پہنچائیے تیسری بات میں آپ کو ایک اور بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ کو کبھی نہیں کرنا ہے کبھی نہیں کرنا ہے وہ بھی ایسے دکاندار پر جسے آپ جانتے نہیں ہاں آپ اولینڈر کرنے چاہتے ہو کہ بھل پانچ سو روپے خرچ کرلو ایک آجار روپے کرائے میں بس آپ خرچ کرلو پلیز کیسے بھی کر کے آپ دلی آجاؤں اس آدمی کی دکان پر جاؤں سامن دیکھو آپ کو بلیو ہو جائے ہاں بھائی بندہ صحیح ہے تو پہلے دو آجار روپے کا اس سے آرڈر ساتھ میں دوستو آپ لے کے جاؤں تھیلے میں اس کے بعد آپ کو بعد میں اپنا آن لینڈر کرنا ہے تو دوستو اس ویڈیو کے مادم سے میرا یہ ادیش تھا کہ آپ لوگوں کو ستر کروں جاگر کروں کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے بہت زیادہ اس میں دلالی چل رہی ہے بہت زیادہ مطلب اتنی حالت خراب ہے آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آس پاس جائیے اور آپ کسی کاسمیٹک کے دکاندار سے پوچھے کیا آپ نے کبھی ستر میں آرڈر کیا ہے تو وہ لوگ بتائیں گے ہاں کیا ہے لیکن مال نہیں آیا اگر مال آیا بھی ہے تو سات ہزار کا آرڈر کیا ہے بھائی سب کے بعد ڈیڑھ ہزار کا مال پہنچا اس میں بھی ٹوٹا فوٹا پہنچا کئی بار لوگ مجھے میسیج کرتے ہیں اور ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بھائی اس پر ایک ویڈیو بناو تاکہ لوگ جاگ رکھوں دوستو آپ کا بہت بہت دھنیواد اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کو ہر بار بتاتے ہیں کہ پور آپ کو سستہ سامان کہا ملتا ہے اس لئے بہت بہت دھنیواد آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا تھینکیو سو مچ ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور ہاں اپنی رائے کمنٹ میں دینا اگر آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو آپ بھی ہمیں کمنٹ شکشن میں ضرور بتائیے کہ ہاں مرزت دھوکہ ہوا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ